بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر ابھی تاکہ آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لئے بناتے رہیں تو چلتے ہیں ناظر ویڈیو کی مزید تفصیل کی جانے گا سیاست میں غیر متنازہ رہنا کمال کی بات ہے اس کے لئے جس بے داغ اور اجلے کردار کی ضرورت ہوتی ہے وہ ذاتی قربانیوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتا پاکستان کیا دنیا میں اس کی مثالیں کام ملتی ہیں کسی سیاستدان کے کردار کو اس کے مخالفین بھی سراتے ہوں قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ سیاستیات عالم کی ایسی ہی بے مثال غیر معمولی اور منفرش شخصیت ہے عظمت کیا ہوتی ہے اور کیسے حاصل کی جاتی ہے اس بارے میں مفقرین کے اقوال بہت مل جاتے ہیں لیکن عظمت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بے غرض اور بے لوس ہو کر اجتماعی فلاح کی ایسے کام سر انجام دیئے جائیں جن سے انسانوں کی بڑی تعداد کو فائدہ پہنچے قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ عظمت کے اصولوں پر پورے اترتے ہیں وہ حقیقی معنوں میں ہمارے قائد عظم ہیں ان کی بے غرضی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے سخت ڈسپلن اپنی شخصیت پر نافذ کیا تھا عیش، آرام اور تنہ آسانی کی زندگی انہوں نے کبھی نہیں گزاری وہ اپنی ذاتی کامیابی اور حسائش کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تھے جن سخت ذوابت کی توقع وہ دوسروں سے کرتے تھے ان کی پابندی سب سے پہلے خود کرتے تھے کام کام اور صرف کام کا اصول دوسروں کے لیے بعد میں اور اپنے لیے پہلے تھا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مختصر سی زندگی میں تخلیق پاکستان کا وہ کارنامہ سر انجام دیا جس کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ کا اثر ہے انہوں نے اس عظیم مقصد کے لیے ذاتی آرام کو ہمیت نہ دی اور اپنی صحت دعو پر لگا دی قائد عظم کے عمل سے ان کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے ان کے کول و فیل میں تاثیر کی وجہ بھی ان کی عملی سچائی تھی ان کی دیانت دارانہ زندگی نے ان کی قیادت کو کرشماتی بنا دیا تھا یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ برے زگیر کے مسلمان ان کے ایک اشارے پر اپنی قربانی دینے کو تیار ہو جاتے وہ مسلمان کو متحد اور مجتمع کرنے والی طاقت تھے بانی پاکستان کی مصور کن شخصیت کے مظاہر بہت ہیں اس تاریخ دور کا اندازہ لگائیں کہ انگریز نے مسلمانوں سے اقتدار چھیننا تھا 1857 کے جنگ ازادی کے بعد مسلمان انگریز کے مظالم کا سب سے بڑا حدف تھے پھر تحریک خلافت کی ناکامی نے برے زگیر کے مسلمانوں کو بہت مایوس کیا تھا ہندو انگریز کے اتحادی بان چکے تھے مسلمانوں نے حالات سے تانگ آ کر اجتماعی فرار اختیار کر لی تھی اور اپنے خال میں سمٹ گئے تھے ان پر یاسیت تاری تھی پیدر پہ علام نے ان میں زندگی کی رمک کم کر دی تھی شکیس خردگی اور بیچارگی ان کا مزاج بننے لگی تھی کرشماتی اور غیر متنازہ قیادت کا فقدان تھا ایسے میں قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے ان میں جذبہ پیدا کیا ان کی رگوں میں تازہ خون بن کر دوڑنے لگا حقیقت تو یہ ہے کہ تحریک پاکستان کی کامیابی قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کے بغیر ناموں کی تھی کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں اس عظیم مقصد کے لیے منتخب کیا تھا دور اندیش باکردار حمد صفات قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال 11 ستمبر 1948 کو 71 برس کی عمر میں ہوا تو پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کے مسلمان غم سے نڈھال تھے ان کی رہلت خصوصیت سے نوزیدہ مملکت پاکستان کے لیے بڑا دھچکہ ثابت ہوئی ان کی شخصیت اور کردار نے پاکستانی عوام کو یکچہ کا رکھا تھا قوم ان کی وجہ سے متحد تھی اس میں آگے بڑھنے اور پاکستان کو کامیاب بنانے کا جذبہ پیدا ہوا تھا تعلیہ ازماؤں اور مفاد پرستوں کی راہ میں وہ بڑی رکاوٹ تھے ان کے انتقال کے ساتھ ہی جیسے ایک شجر سایہ دار ہمارے سروں سے ہٹ گیا تو ناظرین اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو لوگ کے فائدہ کے لیے ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لیے بناتے رہیں شکریہ و سلام